سکتی ہے مسلمان کے مرنے کے بعد اس کے عزیز و اکاربی رشتہ داروں کو مرنے والے کو سوا پہنچانے کے لیے کونسا کام کرنا چاہیے اور غم اور سوگ کا کیا طریقہ ہے کوئی مسلمان فوت ہو جائے اس کے سارے عامال روک دیے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آدم کا بیٹا جب مر جاتا ہے اس کے عامال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین عملوں کے اس حدیث میں تین عملوں کا دیکھ رہے وہ عمل کیا ہے صدقہ تنجہ رہی ہے کہیں درخت لگوا گیا کہیں کونہ کدوا گیا کہیں اسپطال بنوا گیا کہیں مسجد بنا گیا کہیں مدرسہ بنا گیا وہ عمل جو مرنے کے بعد بھی اس کا صدقہ جاری ہے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہتا ہے دوسرا وہ علم جو پڑھا کر گیا کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اس کو قرآن سکھا گیا کسی کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا اس کو نماز سکھا گیا ٹھیک ہے وہ علم جو پڑھا کر گیا اور تیسرا ولدن صالح یدعو لہو نیک اولاد جو مرنے کے بعد باپ کے لئے دعائے خیر کرتی رہے اگر معاملہ ہوتا نہ صرف ولدن صالح نیک بیٹا تو کئی لوگوں کے لئے دروازے کھل جاتے وہ سمجھتے نیک بیٹا درویشوں کو بلا کر گھر میں ختم کروائے قرآن خانی کروائے مولویوں کو اکٹھا کرے دیکھ چڑھائے ان کا پیٹ بھرے اور ان کو بھیج دے حدیث وضاحت کرتی ہے ولدن صالح یدعو لہو نیک بیٹا باپ کے لئے دعا کریں ایک حدیث میں آتا ہے انسان جنت میں ہے اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں وہ کہتا ہے یا اللہ میرے پاس تو عمل کوئی نہیں میں تو جنت میں ہوں کوئی عمل تو نہیں کر رہا یہ میرا درجہ کیوں بلند ہوا اس کو جواب ملتا ہے تیری نیک اولاد تیری لئے دعائیں کرتی ہے اور ان دعاؤں کی وجہ سے تیرے درجات بلند ہوتی ہیں یہ جو ہمارے ہاں انڈیا پاکستان میں ایک سسٹم چلتا ہے سوا پہنچانے کا یہ بلٹی سسٹم مولویوں کے پیٹ تک جا کر رک جاتا ہے مرنے والا مر گیا اب اس کے لئے دیکھ چل رہی ہے اس کے لئے گٹھلیوں پہتے قریمہ پڑھا جا رہا ہے اس کے لئے آپ نے دیکھا ہوگا مدرسے کے مولوی کے پاس آتا ہے گاڑی سے اترتا ہے اور کہتا ہے جی میری امی مرگی قرآن دے دو ایک درویش اٹھتا ہے ایک درویش سے قرآن مانگتا ہے وہ کہتا ہے میں نے دو پارے پڑھے اس کو دے دیئے وہ تین پارے پڑھ کے دیتا ہے اس طاق اکٹھا کر کے اسے ایک قرآن کی خوشخبری دیتا ہے جی ایک قرآن آپ کو مل گیا وہ اس کے بدلے میں پانچ سو ریال دیتا ہے پانچ سو روپے دیتا ہے مولوی کے جیم میں اور قرآن لے کے اپنی ماں کو بھیج دیتا ہے یہ سب ڈراما ہے یہ سب ڈراما ہے یہ کھانے کا ڈھونگ ہے یہ مولویوں کا بنائیوہ معاملہ ہے یہ میڈ انڈیا پاکستان مسئلہ ہے یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ نہیں ہے قرآن و حدیث کے اندر جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ عمل کرنے چاہیے دعائے خیر کرنے چاہیے اگر یہ کھاتا ہوتا کہ یہاں سے پیچھے کوئی نماز پڑھ کے بھیجتا رہے کوئی قرآن پڑھ کے بھیجتا رہے تو امیر آدمی جیت جاتے غریب مارا جاتا امیر مرنے سے پہلے کسی مولوی کے نام دو چار لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال جاتا کہ مولوی صاحب میں جا رہا ہوں دور لگے رہنا پیچھے جو انسان انسان کو وحی ملے گا جو انسان خود کر کے گیا غم اور سوک کا کیا طریقہ ہے کہیں میت ہو جائے آپ ان کے گھر جا رہے ہیں افسوس کرنے کے لئے تو انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون انہا لیلہ ما اعتا ولہو ما اخد ہم نے بھی اللہ کے لئے اللہ کی طرف جانا ہے اور یہ جو چلا گیا یہ بھی اللہ کی امانتی ہم بھی اللہ کے ہیں یہ بھی اللہ کا تھا ہم باتی ہیں اس کو اللہ لے گیا ہے جو چاہے وہ لے جائے جس کو چاہے چھوڑ دیں ہر چیز کا اللہ کے پاس وقت مقرر ہے اس بر وحد سب صبر کرو اور اللہ سے ثواب کی امید رکھو یہ غم کا طریقہ ہے یہ افسوس کرنے کا طریقہ ہے اس کے لئے دعائیں خیر کرو اس کی مردے کی نیکیوں کو یاد کرو اس کی برائیوں پر پردہ ڈالو جو ہمارے ہاں چلتا ہے افسوس کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں ایک آتا ہے کلام بخشو جی وہ ہاتھ اٹھاتا ہے کلام بخشو ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوتے کوئی اور آ جاتا ہے کلام بخشو جی اس کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے اس کے ہاتھ بھی نیچے نہیں ہوئے تو کلام بخشو جی یہ جو کلام بخشنے کا طریقہ ہے کہ آپ گئے آپ نے چاروں کل پڑھے آپ نے صورت فاتحہ پڑھی اور پڑھنے کے بعد اس کو اس حال سواب کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے